فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں کچھ دیر خاموش رہا یا کوئی سورت پڑھ لی تو کیا سدہ سا ہوگا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے ایک دن میں نے یہ مسئلہ بیان کیا صاحب مجھ سے علج گئے کہہ رہے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ ہر رکت میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اسی وجہ سے امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایک رکت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی تو باقی رکتوں میں لازم نہیں ہے کیونکہ نماز میں فاتحہ ہو گئی رکت کا نہیں ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت دعا ہے انما ہوت دعاؤ کہ وہ کیا ہے صرف ادھر توجہ رکھیں وہ صرف کیا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فقیت ہیں ان کا فتوہ ہمارے لئے دلیل کے طور پر کافی ہے وہ نبی کی نمازوں کو ہم سے زیادہ جانتے تھے تو ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم فرائز کی ہر رکت میں لازم نہیں اور الزامی جواب اگر آپ کہتے ہو کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے تو صحیح مسلم میں پوری حدیث یوں ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس اس کے ساتھ قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے تو پھر آپ تیسری چوتھی رکت میں قرات کو بھی لازم قرار دیں بات آ رہی ہے سمجھ میں اور جس بیس پر آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ کو واجب قرار دیا تو اسی حدیث کی بیس پر پھر امام کے پیچھے فاتحہ کے ساتھ تلاوت بھی بولو بھائی واجب ہو جائے کیونکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتا